اسلام علیکم ایوریون میں ہوں اویس اور آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے والا ہوں وائٹننگ کیپسولز کا اور ویٹمین ای کیپسولز کا تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان دونوں کیپسولز میں کیا فرق ہے اور ان کی پرائیس ان کو یوز کرنے کا طریقہ کار اور ان کے بینیفٹس کے بارے میں تو کرتے ہیں بینہ ٹائم جائے کے اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ بس اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور نیو آنے والی مزید ویڈیو سا آپ تک پوچھتی رہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ان دونوں ہی کیپسولز کی پرائیس بتا دیتا ہوں اور یہ دونوں ہی کیپسولز نکال کر دکھا دیتا ہوں کٹ کر کر اندر سے کس طرح کے نکلتے ہیں جو یہ وائٹننگ والا کیپسول ہے یہ دس روپے کا ہوتا ہے اور کسی بھی کوسمیٹیکس یا پھر جنرل سٹور کی دکان سے آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گا اور جو یہ ویٹمین ای والا کیپسول ہے اس کی پرائیس ہوتی ہے پانچ روپے یہ ایک کیپسول آتا ہے پانچ روپے کا اور یہ بھی آپ کو جنرل سٹور وغیرہ کی دکان سے مل جائے گا اب یہ دونوں ہی کیپسولز میں آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے یہ دونوں کیپسولز کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ قریب سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو یہ وائٹنگ کیپسول ہوتا ہے یہ وائٹ سے کلر کا ہوتا ہے اندر سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ایک بار میں آپ کو یہ ویٹمین نی والا کیپسول بھی نکال کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ اندر سے کس طریقے کا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹری سے ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ والا کیپسول یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹمین نی والا اور یہ وائٹنگ کیپسول اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کیپسولز میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے آپ کو کون سا بائے کرنا چاہیے کیا ان کے بینیفٹس ہیں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ویٹمین ای کیپسول کے بارے میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ویٹمین ای کیپسولز ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز کے اندر آتے ہیں جیسے یہ پیچ کلر ہو گیا یا پھر پرپل کلر ہو گیا تو آپ نے اس کے ڈیفرنٹ کلرز دیکھ کر پریشانی ہونا کہ ان میں سے کون سا بائے کریں یہ سارے ہی کلرز بشک کوئی بھی کلر آپ بائے کر لیں سارے ویٹمین ای کیپسولز ہوتے ہیں تو اب اگر بات کی جائے کہ یہ کیپسولز کس لئے یوز کیا جاتا ہے تو یہ سپیشلی فور ہوتا ہے ایجنگ وغیرہ کے لئے اگر دھوپ میں آنے کی وجہ سے یا پھر نیچرلی بھی آپ کی سکن پر ایجنگ وغیرہ کا پروبلم ہو رہا ہے تو پھر آپ ان کیپسولز کو یوز کر سکتے ہیں اگر بات کریں کہ آپ نے اس کو یوز کی سریعے سے کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو ان کیپسولز کو ڈریک بھی اپنی سکن پر لگا سکتے ہیں مطلب ایک کیپسول لے کر آپ نکال کر صوبہ اپنے چہرے پر لگا لیں اور ایک کیپسول نکال کر آپ رات کو اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں جو یہ والا کیپسول اس کو آپ ڈریک بھی اپنی سکن پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈریک نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کو کسی بھی کریم وغیرہ میں یا پھر موسٹرائزنگ لوشن میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو یہ وائٹننگ کیپسول ہوتا ہے اس کو آپ نے کبھی بھی ڈریکٹ اپنی سکن پر نہیں لگانا مطلب آپ نے کبھی بھی ڈریکٹ نہیں اپنے فیس پر لگانا آپ کسی نہ کسی ڈے کریم کے اندر نائٹ کریم کے اندر یا پھر سکن پولیش ہو گئی بلیچ ہو گئی کسی بھی چیز کے اندر ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے وائٹننگ ریزولٹ کو بڑھانے کے لیے یوز کی جاتے ہیں یہ والے کیپسول اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ ویٹمین ای والے کیپسول سے ان کو وائٹننگ کیپسول بولتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے جو وائٹننگ کیپسول سے وہ یہ ایگ والے ہوتے ہیں یہ سپیشلی وائٹننگ کیپسول سے اور جو یہ والے کیپسول سے یہ ایجنگ وغیرہ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میں سے بھی کسی نے پہلے وائٹننگ کیپسول یا پھر ویٹمینی والا یہ کیپسول یوز کی ہے تو نیچے کمین بوکس میں آپ ضرور بتانا کہ آپ کو اس کا ریزل کیسا ملا اب کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو اینڈ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ میری اور نیو آنے والی ویڈیو ساپ تک پوچھتی رہے اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ